دوستو بہت زیادہ بارش جو ہے وہ سٹارٹ ہے صبح سے ہی سٹارٹ ہے صبح بس میں آئی میں نے ان کو دانہ پانی ڈالا اور میں واپس چلی گی تب میں نے کوئی شوٹ بغیرہ نہیں کیوں کوئی بارش ہو رہی سی تو میں نے کہا چلو میں نے جا کے جلدی جلدی ان کو دانہ پانی ڈال کے آتی اور یہ چیک کریں آپ یہ دیکھیں اور اس سڑک سے شاید آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہاں باری واقع ہو رہی ہے وہاں پہ نا کیچڑ کیچڑ سا ہو چکا ہے دوستو اسلام علیکم دوستو فیشت کی دو دوستو یار ساری ایک جگہ پہ نا ایسے ایسے کر کے ہوئی کھڑی ہیں اس مرگی کی زردہ حالت دیکھے بسندی کی مطلب تینباری میں اگر تو نہیں ناڑات پیڑے ہو تو ہوتے اندر چلی جا لیکن نہیں اس نے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے اور دوستو یہ ہمارا مرگا دیکھیں اس کا ہم نے کوئی نام غیرہ نہیں رکھا ہے اور دوستو یہ والی ہماری مرگی اکیلی اکیلی پھرتی رہتی مطلب اس کو آئے ہوئے تقریبا تقریبا کاری دن ہو گئے ہیں راؤنڈ او باوٹ برن منت تو ہو گیا ہوگا یہ اکیلی اکیلی پھر رہی ہوتی پتہ نہیں کیوں یہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ملنا چاہتی تو اب تو نیا مرگا بھی میں لے کے آگئی میں نے کہا چلو وہ اگر یہ دوسرے ان کو مارتے ہیں تو یہ ان کی طبیت سیٹ کر دے گا چلو ادھر چلو چلو شاباش اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کھیلو پھرو چلو اور دوستو دوستو یہ گیلا ہو گیا ہے اصل میں جب میں صبح صبح آئی تھی تب اتنی بارش نہیں تھی ملو جب بارش رکی تھی تب میں آئی اور میں نے ان کو جلدی جلدی میں نے کہا میں ان کو ڈال کے آتی ہوں اور اس کے بعد بارش آئی اور اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے اوپر نہیں آیا گیا اور اب یہ گیلا ہو گیا تو چلو اس کو ہم ادھر ڈال دیتے ہیں یہ بہت زیادہ خوش ہے بارش کی وجہ سے نا تو اس وجہ سے یہ دیکھو ہر کسی نے اپنے پارو پھلائےوں میں خوش ہے ملو بارش کے اندر پرندہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی خوش رہتا ہے دوستو ان کے کام کیا کر لو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم لوگ باہر چلیں کھیلنے پھرے لیکن میں ان کو بھی کھول نہیں سکتی کیونکہ میں نے ابھی تھوڑا سا کام کر رہا ہے تو اس وجہ کیونکہ میرے پیپر سٹارٹ ہونے والے تو اس کی تیاری بھی تو کر رہی ہیں تو پھر بیچ میں سے ٹائم مینیج کر کے ان کے پاس آتی ہوں ان کو دیکھتی اور ساتھ ساتھ پیپر عام کے وقت میں آؤں گے اور کھولوں گی یہ دیکھیں دانہ پانی میں ان کو ڈال کے گئی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی بخا رہے ہیں نہیں اور یہ رات کو ہی میں نے اس کے اوپر پلاسٹک کا ریپ جو تھا وہ بچھا دیا تھا کیونکہ دوستو یہاں سے پانی نیچے کھڑا رہتا ہے نا تھوڑا سا مطلب کہیں نا کئی کوئی پورز ہیں جن میں سے پانی نیچے کو گرتا ہے اس وقت پھر میں نے پلاسٹک کا ریپ بچھا دیتی ہوں تاکہ اگر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو تو اندر نہ جائے کیونکہ یہاں رات کو اگر بارش ہوتی ہے تو میں تو نہیں ہوں دن کو تو چلو بندہ آ کے کر لیتا ہے جلدی جلدی ادھر گھر سے آیا اور یہاں بھی دیکھ کے چلا گیا لیکن رات کے ٹائم تو بعض دفعہ انسان سویا پڑا ہوتا ہے یا بعض دفعہ انسان آ ہی نہیں سکتا تو اس وجہ سے پھر میں احتیاط تن رات کو ہی پھینک کے چلی گئی تھی اور اس کا وائدہ ہو رہا ہے اور دوستو اس کو تو بس یہیں پہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے اس نے تو بس یہیں پہ ہی اپنی مستیاں کرنی ہوتی اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ بھی بڑے خوش خوش ہے اس نے وہ ہر ٹائم اندر ہی گھسی رہتی اس کا فتہ نہیں اندر کیا ہوتا ہے باہر راجہ باہر راجہ پیڑے بڑی خوش ہے بڑی زیادہ خوش ہے اور دوستو میں نے یہاں پہ کبوتروں کو بھی بند کیا ہوا ہے یہ تھوڑا سا یہ دروازہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا ایسے کرنا پڑتا ہے اس کو بھی ہم نہ فکس کرتے ہیں اور دوستو ان کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے ایک ہم میرے وہ میرے کو کنفرم ہے نہ یہ تو فیمیل ہے کیونکہ اس نے بچے بھی پیدا کی ہیں لیکن وہ جہ نا اس کا نہیں کنفرم ہو رہا کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے تو میں نے کہا انکر کنفرم ہو جاتا ہے تو پھر ہم ہم اس کے لئے بچے ہم میل یا پھر اگر یہ فیمیل ہے تو اس کے لئے فیمیل ہم لے آتا ہیں تو یہ ظاہر بس یہی چلڑا ہے آج کال اس کو بند باقی ریبٹس کو بھی میں نے یہی پر بند کیا ہوا ہے بارش کی وجہ سے میں نے کہا چلو تم لوگ بھی ہیدھر بند رہو کیونکہ اگزیمز میرے سٹارٹ ہونے والے ہیں تو اس وجہ سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ میں سارا دن یہیں کہیں پھرتی رہتی ہوں تو اب اگزیمز کی وجہ سے اس کی تھوڑی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر میں یہاں پہ مطلب کام ہی ہو جاتا ہے آنا جانا اتنا نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے پھر میں نے ان کو یہاں پہ بند کر دیا میں نے کہا شام کے ٹائم میں آؤں گی تو پھر ہم مل کے کھیلیں گے تو ابھی یہ بھی یہاں پہ ریسٹ کریں اور دوستو میں سوچ رہی ہوں اس مرگے کے لئے کوئی اچھی سی ہمیں مرگی بھی لے کے آنی ہے تو آج ہم مارکٹ جاتے ہیں جا کے پتہ کرتے ہیں اگر کوئی اچھی سی ہمیں مرگی مل جاتی ہے تو اس مرگے کے لئے ہم لے کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس مرگیاں تو ہیں لیکن وہ ابھی مرگی ہیں ایک تو ان میں سے بیمار ہے مرگی اس کو بھی دیکھنا ہے اس کا بھی ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے تو لیٹس سی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہوگی تو وہ بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ ایک اور مرگی ہے تو اور ایک ہمارے پاس دیسی مرگی ہے تو اس وجہ سے دیسی نہیں مطلب کہ دو گولڈن میسری مطلب جو انڈے دیتی وہ ہیں تو اس وجہ سے ایک مرگی ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرگی مزید ہم اور لے کے آئے ہیں جو کہ اچھی نسل کی ہو مطلب حسیل ہو تو وہ ہم جا کے پتا کرتے ہیں تھوڑی دیر تک کہ پھر دیکھتے ہیں کیا بڑتا ہے پھر مرگی لے کے آتے ہیں یا نہیں لے کے آتے ہیں وہ ہی آپ کو یہاں پر دکھ جائے گا ٹائم نکال کے مرگے کے لیے مرگے کے لیے ادھر بار بار میں دیکھتے ہیں ایک ریڈی والا آ رہا ہے تو اب میں سوچ رہی کہ ٹائم نکال کے میں جا کے مرگے کے لیے مرگی لے کے آتی ہوں تو کیا خیال ہے آج آج تو بارش کے موسم ہوا گئے چلو جانے میں کیا خیال جائے چلو لینا نا لیکے ان کو خرگوشوں کو بھی کیونکہ خرگوشوں کو نہیں کھولنا کیونکہ پتہ ہے کیا ہے بلی نے حملہ کر دینا ہے آدھا اس میں آدھا آہ کیا ہو گیا جیک اب یار یہ جیک میرے قریب بھی نہیں آتا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اب مجھے اس کو کرنا پڑے گا کیا ہو گیا بھئی گندہ بانی کیوں پیٹی ہو ان کے کام چیک کر لو دوستو ان کو گندہ بانی پینے کی عادت پڑے گی حالانکہ ہم دیتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے گندہ کرنا ہوتا ہے اور اسی کو پانی کو انہوں نے پینا ہوتا ہے دوستو یہ دیکھو مجھے دیکھ کے اس کو کرنا یاد آ جاتا ہے کیا ہو گیا کوئی نہیں تمہیں نقصان پہنچاتی ہوں پیلو پیرٹ جا رہے وہ دیکھو دو پیرٹ چلے گئے ہاں چلے گئے چلے گئے تو چلو ان کو پانی وغیر اب ہم نے ڈال دیا ہے اور دوستو مجھے بولا بلکل جی نہیں جا رہا کیسے مجھے بخار اگر ہے گلہ خراب ہے تو اس وجہ سے وہ دکت سی ہو رہی ہے میں نے اس لئے کہا رہا کہ ان کو ناچ ہے چھوڑو تو یار کھولنا تو ہوتا ہے نا اب ہمیں اس کا حل سوچنا چاہیے بلی کا یار ہمیں بلی کے لئے کچھ کرنا چاہیے کوئی ٹرپ لگانا چاہیے کچھ کرنا چاہیے کچھ بھی کرنا چاہیے یہ تو شگر ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے پیچھے سے آتی ہے پیچھے سے آتی ہے اور وہ کہہ رہی تھی یہ خالہ والی بلی یہ خالہ والی بلی نہیں ہے کون سے کلر بلی ہے کون سے کلر کی تھی یہ نا اس کا زیادہ ہے وہ ریڈ سے اندر کلر بات ہے یار اب وہ ہمیں سوچنا چاہیے اس کے لئے سیریس لی ہو کے کیونکہ یہ ہمارے گھر سے اتنا کچھ کھا چکی ہے اتنا کچھ کھا چکی ہے اور کب تک ہم بھی برداشت کریں گے تو اس لئے اب ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہیں دیکھو وہاں سے جھاک رہے یہ دیکھنا ہو کتنی گندی ہے یار یہ اوپائی تین مسلک الماس یہ وہی بلی ہے نہیں یار ہاں الماس یہ وہی بلی ہے یہ وہی بلی ہی ہے خالہ وغیرہ کی یہ دیکھو دوستو یہ یہاں سے دیکھ رہی ہے کہ میں یہاں سے کیسے ان چیزوں کے پر حملہ کروں مطلب حد ہوتی ہے یار دوستو اوپر چڑھ کے دیکھ رہی ہے وہ دیکھو وہ بیٹھی ہاں اوپر سے دیکھ رہی ہے اوپر سے بتتمیز چیز بتاؤں کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی ہے ہمارے گھر میں نا مسلسل جنگلی فاختہ آ رہی ہے ہاں یہ ایک دن میں نے ایک دن شاید ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہوا گا کہ نہیں ادھر بیٹی اس منڈیر کے اوپر ٹھیک ہے پھر جب میں اندر آئی تو وہ اس سائیڈ پہ چلی گئی اور ایک دفعہ ادھر کھا رہی تھی اور دو سے تین دفعہ میں نے نا ادھر اس گھر سے کھڑے ہو کے نا ادھر دیکھا تو ادھر بار بار آج بھی اوندو آج بھی یہاں سے دانا پانی کھا رہی تھی کیا پانی کرایا رہنا ہے یا رکھنا ہے نہیں اس کو رکھ دو بلہ اب ہمارے گھر میں اب دوسرے پرندے بھی آتے ہیں تو وہ بھی کھا پیلیں گے تو